آلو گوبی کی سبجی آپ نے کئی طریقے سے بنا کر کھائی ہوگی لیکن آج میں سب سے آسان طریقہ اور سب سے جلدی سے بننے والا بہت ہی سوادسٹ اور بہت ہی ہیلڈی سی سبجی بنا رہی ہوں تو آپ کو آلو گوبی مٹر ایک ایک کٹوری لینا ہے اور ان کو بوائل کر لینا دو منٹ کے لیے اس کے بعد کڑھائیں میں تیڑ لالنا ہے تین سے چاہ چمچ گرم کرنا ہے ایک چھٹکی ہنگ آدھا چمچ سونف ایک چمچ جیرہ آدھا چمچ رائی ڈال کے بھون لینا ہے اس کے بعد لہسون کی کلیاں تین چاہ ڈال دینا لالیا ہری مرچ ڈال دینا اور ایک پیاج باری کٹ کے اور ہلکا سا بھون لینا مطلب ہلکا سنائرہ ہونے پائے اس طریقے سے پھر ابلے ہوئے آلو گوبی مٹر ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھے سے بھون لیں گے پہلے تو آئل میں ہمیں فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا میڈیم ٹو لو فلیم کر کے اس کے بعد نمک ڈالیں گے پھر دوبارہ سے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈھکے رکھ دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ پک جائے سبجی یہاں ہمیں لگ بک نائنٹی پرسنٹ پکا لینا ہے اب یہاں نیا طریقہ میں نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ ایک ٹماٹر ڈالا ہے لال والا آپ باری کاٹ لینا ہے تو اس کی پیوری بنا لینا اور لگ بگ ایک کٹوری پالک باری کاٹ کے ڈالی ہے یہ ڈالو گے سبجی اتنی گجب کی ہو جائے گی اتنا گزب کا ٹیز دے گی کہ میں کیا بتاؤں ساتھ میں آپ کو سارے مسالے ڈال دینا ہے حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ لال مرچ اور بس اتنا بھوننا ہے کہ پالک ہماری مسالوں میں ہی بھونتے بھونتے پک جائے اور اس سے اچھی سبجی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی مجھے اب لگتی ہے یہ سبجی نہ میری فیوریٹ ہو گئی ہے اور میں نے آج ہی یہ طریقہ ٹرائی کیا تھا مطلب ایک دو جگہ میں نے سنا تھا کہ ایسا بھی سبجی ہم بنا سکتے ہیں پھر میں نے کہا چلو بناتے ہیں اور سچ میں بہت گجب کا ٹیز دیتی ہے ڈھککی رک دیں دو منٹ کے لیے بس ڈھکنا ہے زیادہ ڈھکنا بھی نہیں ہے اس طریقے سے ہماری سبجی بن کے بلکل تیار ہو جائے گی تھوڑا سا بھون لیں گے اور بس پھر اوپر سے ڈالیں گے ہم خوب سارا حرادنیا اور بناتے ہیں ابھی نئے طریقے کی پوریاں اس کے ساتھ ہمیں کھانی ہے یہ ہماری سبجی بلکل ریڈی ہے ٹرائی جرور کرنا بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے ایک تو جھٹ پڑ سے بن کے تیار ہو جاتی اور اتنے سارے وٹامینز اتنا پوسٹک کھانا مل جائے تو بس دھنے واد ہی کہیں گے ہم تو بھگوان کو ہے نا اب لینا ہے آپ کو آدھا کٹوری پالک آدھا کٹوری مہتھی دو چمچ ہرادھنیا ایک لال مرچ اور ساتھ میں ادھرک اور لہسن کی کلیاں سب کو بلکل باریک کاٹ لینا نہیں بھی کاٹو گے تو دھل کے گرائنڈر میں ڈال کے اور پیس لینا ہے پہلے میں اس کو نہ تھوڑا چوب کر رہی تھی بڑ وہ چوب ہونی رہا تھا تو میں نے کہا پیس ہی لیتے ہیں پالک مہتھی کی پیوری اس کو ڈال دیں گے لگے تو تھوڑا سا آئیل ڈال دینا ازروائی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی تب تک کڑھائی کو چڑھا دینا اس کو رکھ دینا 10 منٹ کے لیے تھوڑا سا ریسٹ دینے کے لیے پھر اس کے بعد آپ کو بیل لینا ہے پتلا پتلا یہاں ایک گڑھڑی یہ ہوگا کہ میں پوری سیکھتے سمائے ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ میں ویڈیو کی کلپ لینا مطلب بلکل سے آپشن پہ کلک کرنا بھول گئی مجھے لگ رہا تھا کہ ویڈیو بن رہا ہے بٹ نہیں بن رہا تھا آپ کو ایسی پتلی پتلی سی پوریاں بنا کے اور بس ریڈی کر لینا ہے اتنی سوادسٹ اتنا گجب کا ٹیسٹ دیں گی یقین کا مانی یہ فیوریٹ ہو جائیں گی ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب جب رو کرنا کمنٹ کر کے بتانا